بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیڈرز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے آج گولڈ کو جی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو فوریکس کے لیٹ جو بھی نیوز ہے آپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پر مل سکے آئی نیوز دیکھ لیتے ہیں جی آج کی اور بیس سپتمبر ہے فرائیڈے اور اگر آپ ڈیو ایس ڈی کی بات کر رہے ہیں تو آج یہ کوئی ڈیو ایس ڈی سے ڈیٹ کوئی امپورٹن ڈیٹا نہیں ہے ہائی ایمپیکٹ نیوز نہیں ہے میڈیم ایمپیکٹ ہے رات گیارہ بجے میمبر کی سپیک ہے تو ہائی ایمپیکٹ ڈیٹا آج نہیں ہے لگن آپ نے جو ٹائم ٹیوری ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی ٹریٹ کو پلان کرنا ہاں اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آہ گول کے سگنل فری لینا چاہتے ہیں تو آپ آہ میری ایکس نیس کی ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں آپ کو گول کے سگنل فری آف کاسٹ ملتے ہیں خاص طور پر لیو اکسیشن میں اور اس کے بعد اکاؤنٹ مینج بھی آپ کروا سکتے ہیں آہ وارس اپ نمبر گیون ہے آہ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آہ یہ سرویسز ان کے لیے ہے جو بلکل لیو ہیں لیکن ان کے پاس ایکویٹی ہے لیکن وہ ٹریڈنگ نہیں جانتے تو بہتر یہ ہے کہ وہ آہ اس طرح اس کو آویل کر سکتے ہیں آہ ساتھ کوپی ٹریڈنگ سرویس بھی ہے آویلیبل ہے اور اس میں آپ ہی ریزرڈ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا سکسٹی ون پرسنٹ ہم نے اچھیب گیا ہے سکر میں سکٹی ٹو پرسنٹ بنتا ہے اور انشاءاللہ بہت جل جو ہے کوشش ہے کہ آہ بھارا چلتے ہیں یہ اپنے چارٹ کی طرف سب سے پہلے آہ ٹریڈرز یہ ہمارے پاس آل ٹائم ہائی لگا ہے جو چھبیس ہو کا ہے اور یہ ہمارے پاس ابھی رینج ہے یہ ہمارے پاس ایک رینج ہے کل مارکیٹ نے آہ کیسے بیہیف کیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں کل مارکیٹ نے یہاں سے کیوں آہ موو لیا ہے اگر آپ پر میرے ریگولر ویورز ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ مارکیٹ نے اس پوائنٹ سے کیوں آہ آپ موف کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں اٹریڈرز تو یہاں پر یہاں پر کوئی جو ہے وہ آہ فیر ویلیو گیپ آپ کو نہیں مل گا یہاں پر تھا فیر ویلیو گیپ یہاں پر دیکھیں یہ ایک فیر ویلیو گیپ تھا جس کو مارکیٹ نے فیل کیا پہلے آہ مارکیٹ ایسے نہیں کسی جگہ سے موف کرتی فل بیک لیتی اس پر کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آہ کل جو موف لیا ہے اس میں وہ یہ والا کہ آپ دیکھیں آہ نیو یورک سیشن میں یہاں پر میں کوئی بتا دیتا ہوں یہ پانچ سترہ آہ نیچے اگر آپ دیکھیں ٹائم سترہ آ رہا ہے تو یہ جو میں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا یہ پاکستانی ٹائم کے حساب سے مجھ ذرا ایزی لگتا ہے آہ تو آپ اپنے حساب سے مائنس فور اگر آپ کرتے ہیں وہ نیو یورک سیشن کے مطابق ہے آہ اور اگر آپ یو ٹی سی پلاس فائیو کرتے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق کے بارل آپ اپنے کنٹری کے حساب سے بھی اس کو مینج کر سکتے ہیں مجھ ذرا یہ ایزی لگتا ہے سترہ یعنی پانچ بجے جو ہے وہ مارکیٹ اوپن ہوئی ہے یوں نیو یورک کی اور پھر جو ہے یہ اٹھارہ چھے بجے اور یہاں پر آکے اس نے اس پھر بھی لگے آپ کو فیل کیا اس کے بعد یہ ہمیں ایک آہ کنفرمیشن ملی ہے لیکن یہ ٹریڈ جو ہے وہ ففٹی میٹ پہ لی گئی ہے نا کہ ون آور میں ٹھیک ہے ون آور پہ تو اگر آپ دیکھیں تو ون ٹو ون بھی بڑی مشکل سے کمپلیٹ ہوتا ہے تو ففٹی میٹ میں ہمیں یہ ٹریڈ لی ہے اچھا جی اب جو ہے اس میں آہ نیکسٹ کیا پوسیبل موو ہو سکتا ہے تو جہاں پر آپ دیکھیں یہ ٹریڈ آہ پی مینٹ پہ لی گئی اور اگر آپ دیں گے تو یہ سٹاپ لاؤس جو تھا اس کا اس کے نیچے اور تقریباً آپ دیکھیں تو یہ بان ٹو ون یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے بان ٹو ون کمپلیٹ ہوتا تو ایک ٹریڈ کلوز کر دیا کریں اور دوسری کا ایس ایل آپ یہاں پہ دیں مارکٹ اگر اوپر مزید جاتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مارکٹ اب یہ جو بائی سائیڈ ایکویٹی ہے اس کو گرائب کریں اس کے بعد یہ آل ٹائم ہائی کی طرح بھی جا سکتی ہے فنہمینٹل بھی اور ٹیکنیکل بھی مارکٹ ابھی بھی ہولیشن بھال یہ تو کل کا یہ کل کا سینجی کل کس طرح مارکٹ نے موو کیا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے تو آل ٹائم ہائی آپ ذہن میں رکھیں جی اور اس کے بعد یہ والا جو لیول ایکویٹی پڑھی ہے یہ آہ آہ لاز سونگ ہائی تو یہ بھی آپ ذہن میں ہے کہ تقریباً ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی فائیو بنتا ہے تو مارکیٹ میں نا بقاعدہ آپ آہ اس کو پلان کیا کریں ایسے نہیں کہ اوٹ پڑا مارکیٹ کے ادر ویسے بھی ابھی اس وقت جو لکویٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے مارکیٹ میں یہ ایشن سیشن میں گولڈ کی بات کر رہا ہوں لندن سیشن میں اور خاص طور پر ملندن کا میڈ جو سیشن ہے تین بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق تین سے چار کے درمیان مارکیٹ میں ایک اچھی والٹیٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور ماجرین میجر لیول سے آہ موف کرتی ہے اچھا جی اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ یہاں پر پانچ بجے ایشن سیشن اوپن ہوتا ہے جی کہ آپ دیکھیں ٹائم آہ یہ بھی اب میں ساتھ ساتھ ایڈ کروں گا اپنے انیلسز میں ٹائم تیوری تاکہ آپ آہ اس میں بہتر ٹریڈ کو پکڑ سکیں اچھا یہ پانچ بجے یہ آپ ٹائم دیکھا کریں جب پانچ بجے ایشن سیشن اوپن ہوا اور لو لو اپ کہاں پر ہے جی اس کا آج کا وہ یہ والا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے آہ مارکر لینا ہے اور انڈر سے جو ایشن سیشن کا لو ہے آہ اس کو ہم کلر جو ہے اس کو دیں گے یہ والا کریں ٹھیک ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ مرپس سوئنگ ہائی لاس سوئنگ ہائی یہ آل ٹائم ہائی اور یہ مرپس اب آپ نے آہ اس میں ویٹ کر سکتے ہیں جی اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک آڈ آہ یہ لیول بھی ہے بائنگ کا دو لیول آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا بائنگ کی ایک تو مرپس یہ لیول ہے سیلنگ کے لیے میں آپ کو بالکل کبھی میں نے سجیسٹ نہیں کیا تھا اور آج بھی سجیسٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے جی ایک تو مرپس یہ بائنگ کا لیول ہے کیونکہ یہاں پر ایک پیر ویڈی گیپ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے جی انٹر ڈی ٹائم کے حوالے سے ہی میں سمجھا رہا ہوں آہ تاکہ آپ کو صحیح لیول میں کنوے کر سکونا تو ہو سکتا ہے مارکٹ ایشن سیشن کے آہ لینڈن سیشن کے دوران یہاں پر اس کو گراب کرے اور پھر کلوزنگ اوپر دے تو آپ یہاں سے بھی بائے کر سکتے ہیں یہ جو لیکوٹی ہے اس کوٹ آ سکتے ہیں جا پھر مارکٹ آہ ان لیول پہ بھی آ سکتے ہیں ایسے آج ہائی پیک نیوز نہیں ہے تو سکتا ہسیں ہی مارکٹ تبارہ ڈبیک پل بیک لے اور ہی جو بائے س sushi ہیںuw whole high اب سمجھ لیں اس کو گرے پہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر مارکٹ ان لیول پہ آتی ہے ost پہ لیول میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دیتا ہوں یہ بھی ضروری ہے ہے پہلا جو ہے تقریباً یہ بنتا ہے جناب چوبیس ٹوئیٹی فور سے سوری ٹوئیٹی فائیو ٹوئیٹی فور سے ٹوئیٹی فائیو ٹوئیٹی فائیو کا یہ ہمارے پاس ایک نیکس اس کا بائنگ زون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نیکس لیول کی بات کریں یہ سارا جو زون بنتا ہے کیونکہ یہ کینڈل گرین کینڈل ہے تو سارا ایک زون بنتا ہے یہ تقریباً ٹوئیٹی فائیو ٹوئیٹی فور کا ہے تو یہ بھی ایک زون ہے اگر آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ ان لیولز کے اوپر آتی ہے گولڈ آتا ہے اور کوئی ڈائیورجنس آپ کو ملتی ہے ٹوئی ٹائم فریم میں فائیو منٹ میں خلوزنگ اوپر ملتی ہے تو پھر آپ ان لیولز لیکن لیکن لیکویٹی اٹھانے کے بعد لیکویٹی مارکیٹ جب تک نہ اٹھا ہے آپ یہاں پہ کنفرمیشن ملے آپ نے ٹریڈ نہیں کرنے مارکیٹ ضرور آتی ہے لیکویٹی اٹھانے کے بعد فیور لیتی ہے اس کے بعد مارکیٹ کبھی کبھار یہ سوف لیکویٹی ہمیں پروائیڈ کرتی ہے کبھی کبھار ڈیپ لیکویٹی پروائیڈ کرتی ہے سوف لیکن ملتب ہے تھوڑ سی مارکیٹ نیچے آئے گی پھر اوپر چل جائے گی اتنی زیادہ لیکویٹی ضرورت نہیں ہوتی سمارٹ منی کو کبھی کبھار مارکیٹ سمارٹ منی آتا ہے ڈیپ لیکویٹی اٹھا گے پھر وزید اوپر جاتا ہے تو یہ بھی سیناریو اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس اس کے اس پر مارکیٹ نے تقریباً ڈیپ لیکویٹی اٹھائی ہے تیس سے چالیس پٹی جہاں پر موو نیچے آئیے اس ایڈیا سے ٹھیک ہے تو بارل یہ ہمارے لیول ہو سکتے ہیں کل کے میرے پاس آپ کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو ویڈیو کو جو ہے یہ اس میں کافی محنت ہوتی ہے آہ لیول اپلوڈ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آہ موٹھ آیا اور آپ کے سامنے یہاں بھی ویڈیو بنا دی آہ تو اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کمنٹ کیا کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ ہماری ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کوپی ڈیڈک سرویس بھی آپ باری جوائن کر سکتے ہیں یہ لیول ہیں جی آپ ویڈ کر لیں ان کا جب آپ کو کنفرمیشن ملے تو اس کے ساتھ ریٹ کریں ٹھیک ہے پچیس ستر سے جب تک مارکٹ اوپر ہے تو آپ اس میں صرف بائن دیکھیں آہ سیلنگ نہ دیکھیں ملٹینشنل نیکسی رو میں دعا میں زیاد رکھے گا اللہ حافظ